ہیلو سلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریر سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بائیو پلیجر نمبر 23 کے بارے میں بائیو نمبر 23 کے بارے میں اس کی کیا کیا بینیفیس ہیں کیسے آپ نے اسے یوز کرنا ہے اس کی پرائز کیا ہے کہاں سے آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جائے گی تو دوستو میں حمزہ آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتا ہوں اگر آپ ہستائی میں چینل پر آئے ہو تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بائیو نمبر 23 جو ہے وہ دانتوں کی درد کے لیے استعمال ہوتی ہے پھر چاہے وہ دردیں دانت کے اندر والے پٹھوں کی وجہ سے ہوں تو اس کے لیے بھی بہر مفید ہے دوستو ہمارے دان جو ہوتے ہیں عموماً میتھی اشیاء کھانے اور ان کی صحیح طرح سے صفائی نہ کرنے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کھانا کھانے کے فوراں بعد مو کی صفائی کرنا یا کلی کرنا بہر ضروری ہے کیونکہ غزہ کے اجزاء کا زیادہ دیر مو میں رہنے کی وجہ سے ان میں جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں جو مسوروں میں کھون اور پسکہ راج اور ان کی سوزش کا سبب بنتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں دان نہ صاف کرنے کی وجہ سے کیا کیا علامات پیدا ہو جاتی ہیں مسوروں کی سوزش مسورے جو ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں اس کے علاوہ مسوروں سے کھون آتا ہے اور پیپ کا حراج ہوتا ہے دانتوں کا درد دانتوں کا ہلنا اور اس کے علاوہ مو سے کافی زیادہ سمیل آنا اس کے علاوہ پائی دیا دانتوں کو تھنڈا گرم لگنا اگر آپ کو چیز پانی وغیرہ تھنڈا پیتے ہیں تو آپ کو تھنڈا تھنڈا محسوس ہوتا ہے یا چائے وغیرہ پیتے ہیں تو کافی گرم گرم محسوس ہوتی ہے دوستو ایسا درد جو دانت سے کان کے پیچھے تک جاتا ہے اور دوستو اس کے علاوہ دانتوں کا وقت سے پہلے کافی زیادہ کمزور ہو جانا اور وقت سے پہلے گیننا شروع ہو جانا بھی اس کی ایک علامت ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کی کوئی دار وغیرہ خراب ہو گئی ہے تو آپ اسے نکلواتے ہیں تو اس کے بعد جو کافی زیادہ پین ہوتا ہے تو ایسی صوتحال کے لیے بھی یہ میڈیسن بہر ایفیکٹیو ہے کے علاوہ اگر آپ کوئی گرم چیز کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے دان میں درد ہو جاتا ہے یا آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اسے چوباتے ہیں تو چوبانے سے بھی کافی زیادہ درد ہوتا ہے اور دانتوں میں کیوٹی بن جانے کے لیے بھی یہ میڈیسن بہر ایفیکٹیو ہے تو دوستو یہ میڈیسن دکھنے میں کچھ اس طرح کی دکھے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بائیو پلیجر نمبر 23 لکھا ہوا ہے بائیو نمبر 23 لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ایس کا نشانہ آپ دیکھ سکتے ہیں داکٹر ویلما شوابے کی ہے جرمن کی کمپنی ہے بہت bir اچھے ریزلٹس ہیں اس کمپنی کے تو دوستو یہ اندر سے کچھ اس طرح کی دکھے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر سے کچھ اس طرح کی دکھے گی آپ نے اسے یوز کسٹا کرنا ہے چاچا ٹیبلے صبح دوپی شام تین ٹائم آپ نے چھوکس کے کھانی ہے اگر آپ ویسے بھی کھانا چاہ سکتے ہیں تو کھا سکتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں یہ آپ کو کہاں سے ایزیلی ویلیبل ہو جائے گی تو دوستو یہ کسی بھی ہومیوپیتھک سور سے آپ کو ایزیلی ویلیبل ہو جائے گی پھر چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں انڈیا میں کیرہ وغیرہ لگا ہوتا ہے جن کے دان میں درد ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ بہر مفیر میڈیسن ہے تو دوستو ایہ آپ کو بائے نمبر 23 سہی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز لائک کومنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ